اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے لاشٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ٹوپک نمبر سکس کی ریڈنگ اور میں نے اس کے کی پوائنٹس آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لئے دیئے تھے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کے کی پوائنٹس اچھے سے یاد کر لیا ہوں گے آج ہم لوگ جو ہے وہ ٹوپک نمبر سکس کی باقی ایکسرسائز سولف کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ آنسل پرسنس سولف کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے نوٹس کوپیز نکالنے اور اس پہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں ٹھیک ہے ٹوپک نمبر سکس پوپرٹیز اینڈ بہیویر آف لائٹ آنسل دیز ٹھیک ہے نیم تھری ایکسیمپلز آف ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے کویسن دیا ہے ہم نے جو ہے وہ تھری ایکسیمپل لکھنی ہے سب کی تو سب سے پہلے ہم لوگ لیومینس اوبجیکٹس کی تھری ایکسیمپل لکھیں گے فالوینگز آر دا ایکسیمپلز آف لیومینس اوبجیکٹس سن سورج لائٹڈ بلپ ٹھیک ہے اور کینڈل ٹھیک ہے لیومینس اوبجیکٹس جو کہ جو اچسام اپنی روشنی خود خارج کرتے ہیں خود روشنی نکالتے ہیں فالوینگ آر دا ایکسیمپلز آف لیومینس اوبجیکٹس سن لائٹڈ بلپ کینڈل اس کے بعد سیکنڈ پہ ہم لوگ لکھیں گے نون لیومینس اوبجیکٹس ٹھیک ہے following are the examples of non-luminous objects جو چیزیں اپنی روشنی خودکار جنہیں کرتی moon, table, book ٹھیک ہے moon, table, book سب کی آپ نے 3-3 examples لکھنی ہے اس کے بعد ہے third pair transparent objects ٹھیک ہے following are the examples of transparent objects transparent objects کے example ہیں glass, water, air ٹھیک ہے وہ جسام جن میں سے روشنی گزر کے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے جن میں سے روشنی گزرے اور ہمیں دوسری سائٹ سے جو ہے وہ روشنی نظر آتی ہے glass, water اور air ٹھیک ہے اس کے بعد ہے translucent objects following are the examples of translucent objects forested glass, tissue paper rice paper ٹھیک ہے اس کی example کے ہیں forested glass, tissue paper rice paper اس کے بعد ہے opaque objects following are the examples of opaque objects wood, metal, stone wood, metal, stone ان میں سے روشنی جو ہے وہ نہیں گزر سکتی ٹھیک ہے second question ہے the moon is our non-luminous جو چاند ہے وہ ایک non-luminous ہے how do we see it تو ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں جبکہ چاند وہ پوچھ رہے ہیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے چاند روشنی نہیں خارج کرتا تو ہم چاند کو کیسے دیکھتے ہیں پھر ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہم لوگ لکھیں گے when the light of the sun جب سورج کی روشنی falls on the moon جب سورج کی روشنی کس پہ پڑتی ہے چاند پہ پڑتی ہے it becomes luminous تو یہ روشن ہو جاتا ہے and reflect light into eyes اور روشنی منقص ہو کے ہماری آنکھوں میں آتی ہے that is why اسی وجہ سے we can see the moon اسی وجہ سے ہم لوگ چاند کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے when the light of the sun falls and falls on the moon it becomes luminous and reflect light into eyes that is why we can see the moon ٹھیک ہے اس کے بات ہم لوگ next question دیکھیں گے next question نمبر 3 what is a shadow سایا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سایا کیا ہے shadow is a region of darkness behind a pack object facing the source of light shadow کیا ہے shadow is a region of darkness behind a pack object facing the source of light ٹھیک ہے اس کے بعد ہے describe the location size and shape of the shadow اب shadow کی ہم لوگ نے shadow کا size shape اور location کے بارے میں یہاں پہ بتانا ہے the type of the shadow depends on the size of the light source shape and size of the object and its position from the light source ٹھیک ہے light source سے اس کی position بھی بہت زیادہ یہاں پہ important ہوتی ہے ٹھیک ہے the shadow of an object is the same shape as the object جو سایہ بنتا ہے کسی بھی چیز کا وہ بلکل سیم ہوتا ہے جو چیز ہم لوگوں نے روشنی کے راستے میں رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سایہ اگر کوئی بھی جسم جو ہے وہ لائٹ جو ہوگی اس کے بلکل پاس ہوگا تو its shadow is big تو اس کا سایہ بڑا ہوگا ٹھیک ہے if the object is far from the light لیکن اگر جیسے جسم ہے روشنی سے دور چلا جائے گا تو its shadow is small تو اس کا سایہ چھوٹا بنیں گا ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کریں گے the type of the shadow depends on the size of the light source shape and size of the object and its position from the light source ٹھیک ہے اس کی position بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے light source سے ٹھیک ہے the shadow of an object is the same shape as the object if the object is near the light shadow is small ٹھیک ہے اس کے بعد next question ہے explain with the help of diagram solar eclipse or lunar eclipse ٹھیک ہے سورج گرہن اور چاند گرہن ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ بھی کی تھی solar eclipse when the moon comes between the sun and the earth جب چاند عرکت کرتا ہوا زمین اور سورج کے درمیان میں آجاتا جالتا ہے on the earth زمین پر which results into solar eclipse جس کے نتیجے میں سورج گرہن لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ sun ہے اور moon جو ہے یہ گردش کرتا ہوا درمیان میں آگیا ہے center میں آگیا ہے ارث کے اور sun کے ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ چاند گرہن لگے گا ٹھیک ہے سمجھ آرہی آپ کو آپ لوگوں نے اسی طرح shape بنا کے پھر آپ نے اس question کو solve کرنا ہے اس کے بعد ہے lunar eclipse is actually the shadow of the earth دراصل وہ زمین کا سایہ ہوتا ہے slowly moving across the face of the moon جو آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے face of the moon بالکل چاند کے سامنے this happens when the earth comes between the sun and moon یہاں پہ کیا ہوتا ہے sun اور moon کے درمیان میں earth آجاتے ہے اور جو ہے یہاں پہ جو earth ہے وہ slowly move کرتی ہے اور face اور وہ اپنا جو moon کا فیس ہوتا ہے اس پہ اپنا سایہ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ lunar eclipse جاتا ہے مطلب چاند کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم لوگوں نے یہ question جو ہے ان کی reading کر لی ہے آپ لوگوں نے بھی ان کی reading جو ہے وہ اچھے سے کرنی ہے اور ان کو اپنی notes copies پہ بھی لکھنا ہے next اب ہم لوگ باقی exercise solve کریں گے encircle the correct options the sunlight from the sun reaches the earth is about ٹھیک ہے جو سورج کی روشنی ہے وہ زمین تک آنے میں کتنا وقت لیتی ہے 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ تو ہم لوگ نے پیچھے پڑھا تھا 8 منٹ تو ہم لوگ 8 کو circle کر دیں گے اس کے باد ہے lunar eclipse occurs when lunar eclipse کب ہوتا ہے ابھی ہم لوگ نے پڑھا ہے کہ جب moon جو ہے وہ sun اور earth کے درمیان میں آجاتا ہے the moon comes between the sun and the earth تو ہم لوگ اس circle کر دیں گے the objects which do not allow light to pass through them are کون objects ہیں جو کہ روشنی کو اندر سے خزر نہیں دیتے transparent translucent luminous opaque objects تو یہاں پہ ہم اس کو circle کر دیں گے اس کے بعد ہے a shadow of an object is sorry 4 پہ ہے the objects which allows some of the light to pass through them are جو اپنے میسے روشنی کو کھزر لے دیتے ہیں اس کو ہم کہتے transparent translucent luminous یا opaque جی اس کو ہم کہتے ہے translucent 5 پہ ہے a shadow of an object is formed because the object is luminous object is opaque object is to be یا object is transparent تو object is luminous ٹھیک ہے تو تب ہی سایا بنتا ہے when light source is far away from the object جب light source دور ہوتا ہے object سے shadow form بھی سایا کیسا بنتا ہے small ٹھیک ہے smaller in size than the object option number b اس کو circle کر ٹھیک ہے next page پہ ہم نے کچھ shapes دی ہیں identify transparent translucent and opaque objects from the following ٹھیک ہے یہ کچھ object دیں ہم یہاں سے ہم لوگو نے اس kolum کو فیل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ transparent object یہاں سے ڈھونڈ دیں گے تو transparent جن میں سے روشنی گزر جائے گی پانی پلین گلاس ونڈو پلین گلاس ونڈو میں سے روشنی گزر جائے گی اور اس کے بعد گلاس میں سے بھی روشنی گزر جائے اور اس کے بعد ہے magnifying گلاس اس میں سے بھی روشنی گزر کے دوسری سائد سے نظر آئے گی اس کے بعد ہم نے translucent object دون لے ہیں ٹھیک جن میں سے روشنی گزر جاتی ہے اور دون لے نظر آتی دوسری سائی سے تو وہ ہے tissue paper ٹھیک ہے اس کے بعد ہے net curtain ٹھیک ہے اور stained glass window ٹھیک ہے stained glass window یہ والی window ٹھیک ہے اور last پہ پہ پیک object ٹھیک ہے door ٹھیک ہے اس کے بعد brick wall ٹھیک ہے black card hat اور last پہ ہے cello tape ٹھیک ہے آپ نے دون پہ یہاں پہ آپ پہ آپنا کالنم 6 کی ایکسرسائز سول کی ہے اس میں ہم لوگو نے آنسر پیسنس سب سے پہلے ہم نے آنسر پیسنس سول کیے ہے اس کے بعد ہم لوگو نے option سول کیے ہے اور ساتھ میں ہم چیزوں کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور ان کو یاد کرنے ہے اللہ حافظ